اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد رکھے تو جی آج صبح صبح اٹھے ہیں نماز قرآن سے فارغ ہوں تو پودے کو پانی دینے کے لیے میں آئی ہوں تو ماشاء اللہ پودہ کافی نا تیزی سے بڑھا ہے تو اسے میں نے تاگ دابان دیا کہ جلدیس کی گروہ ہو تو پھر نا عبداللہ کو میں نے سکول بے جہاں سکول بے جننے کے لیے میں اٹھی تھی تو اس نے کہا آج موڑ بالکل نہیں تھا ناشتہ کرنے کا کچھ اور کھانے کا تو میں نے کہا چلو جلدی سے نا یہ گرما لے کے آئے تھے میرے میاں رات کو نا فروٹ وغیرہ ایپل وغیرہ اور یہ لے کے آئے تھے میں نے کہا چلو یہی کھاٹ دیتی ہوں یہی کھا کے چلے جائیں کیونکہ آج ہافڈے ہویا ہے فرائیڈے ہے تو آپ کو پتا ہے ہافڈے کو نا پھر بچے جلدی گھر آ جاتے ہیں تو اس لیے نا پھر اس نے نا بس یہ ہلکاپور کا سہی نا کھایا میں نے بھی یہی کھا لیا تھا تو نا پھر میں نے جلدی جلدی نا گھر کا کام سمیٹا ہے برتند ہوئے ہے کیونکہ آج نا ہمیں ذرا تھوڑا سا نا یہ بورڈ آفیس کام تھا تو ادھر بھی آنا ضروری تھا اس لیے نا پھر آفڈے تھا تو جلدی یہ بند ہو جانا تھا چھوٹی ہو جانی تھی در سب کو تو پھر ہم ادھر آئے ہیں وہ میرے بیٹے کا نا ذرا سنت کا مسئلہ تھا میٹرک کا تو اس کا کچھ شکر نہیں ادھر آئے ہیں پتا تو ادھر موسم کافی اچھا اور پیارا تھا تو میں نے کہا چلو یہاں کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کل نا موسم کافی اچھا اور خوشگوار ہوا ہوا ہے تو ادھر سے فارغ ہو کے نا تقریبا ہم ایک سوائے ایک بجے تک گھر آگے تھے تو میرے میاں پھر چلے گئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے ساتھ بیٹے بھی چلے گئے تو میں نے بھی پھر نا نماز قرآن پڑھ میں نے نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن پاک لے کے بیٹھی تھی تو جو میں نے نا وہ سنانا تھا سبق اپنی کاریہ کو وہ میں نے کہا چلو نا میں یاد کر لوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا نا قرآن پاک کمپلیٹ ہونے والا ہے تو پڑھا میں نے بس ان کو سنانا تھا اپنی گلدیاں بہتر کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کیا اور مجھ پہ نا مجھے اللہ کا شکر ہے کہ نا میرا یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے قرآن پاک تو بس جی آپ کو پتا ہے جمعہ کا دینہ نا کافی بیزی ہوتا ہے تو آج پھر ادھر سے فارغ ہو کے آئے ہیں صبح پہ سلکاپل کا سا ناشتہ کیا تھا تو دوپیر کو نا میرے آتے ہیں نا بیٹی نے دہی بلے بنا لیے تو دہی بلے بنا کے چیزیں میں ساری رکھے گئی تھی تو سوئیاں ان کے کہنے پہ نا میں نے صبح سوئی بنا لی تھی فریج میں رگی تھی تاکہ نا تھنڈی ہو جائیں تو پھر نا آکے ہم نے وہ کھائے ہیں اور تو میرا آج کچھ کھانے کو زیادہ دن نہیں کر رہا تھا تو پھر دہی بلے میں نے کھائے بہت مزیدار اور ٹیسٹی بنے تھے مجھے اپنے ہاتھ کے دہی بلے بہت پسند ہے میں بزار کے تو بہت ہم کم دہی بلے مگواتے ہیں میں گرمی خود بناتی ہوں تو بچے نا ویسے بھی گرمیوں میں یہ نا اچھے لگتے ہیں تو مزیدار بنتے ہیں رمضان شریف میں بھی ماشاءاللہ بچے یہی زیادہ کھاتے رہے ہیں چاٹ اور دہی بلے تو جی بس یہ ماشاءاللہ سارے دن گر کے کام کرتے تو وہی روٹین جو گر کی ہوتی ہے گر کا کام کر لیا برطن دو لیا بس یہی کرتے کرتے پھر شام ہو گئی ہے تو آج بچوں نے نا ٹھیک طرح سے نا کچھ سارا دن ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا تو پھر نا آج نا کھانا بھی میں نے جلدی بنا لیا تو روٹین آپ کھانے کے لیے میں کچن میں آئی ہوں میں نے کہا جلدی جلدی بنا لوں کیونکہ بچوں نے اور ہم نے نا صبح کا اتنا ٹھیک طریقے سے نا نہیں کچھ کھایا تو بچوں کو بھوک بھی جلدی لگ گئی تھی پھر میں نے ایک طرف نا میں نے وہ کڑائی بنا لی تو ساتھ میں نے جلدی جلدی روٹیاں بنا لی تو جتنی دن میں روٹیاں بنا رہی ہوں تو آپ اگر میرے چینل پر نہیں آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں تو بس اب دسترخان لگ گیا تھا دسترخانہ کھانے بیٹھے تھے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں پھر میں نے ساتھ کریم چارٹ بنا لی فروٹ بچے ویسے تو بہت کم کھاتے ہیں تو اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ کھا لیں اس لیے پھر میں نے وہ کریم لے کے آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے پھر جلدی سے وہ بھی ساتھ بنا لی کریم چارٹ بھی میں نے کہا چلو بچے خوش ہو کے یہ کھا لیتے ہیں تو بس کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو اتنی دیر میں پھر عشاء کی ایزان کا ٹائم ہو گیا دسترخان سمیٹھے سمیٹھے تو بیٹی نے میری نے جلدی سے چائے بنا دی آج میں بہت زیادہ تھک گئی تھی میں نے کہا چلو آپ یہ چائے بنا کے دو تو پھر اس نے جلدی سے اپنے بابا کو چائے بنا کے دی ہے کیونکہ ان کو ہی پسند ہے چائے میں تو میرے بچے تو چائے نہیں پیتے لیکن کھانے کے بعد انہوں نے ضرور پینی ہوتی ہے بس آج اتنا دن بیزی گزرا ہے میرا کہ آج وہ چھوٹا سا نا بلوگ میرا بنایا ہے تو پلیز آ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں امیر نے پیپر کی تیاری کر رہا تھا تو بہن لے کے آئیے اس کے لیے کرین چارٹ اور کولڈرنگ تو وہ اس نے کا ممہ کھلا ہو اپنے ہاتھوں سے مکھلانے بیٹھ گئی ہوں یہاں پہ میں اپنے بلوگ کو انڈ کرتی ہوں کل انشاءاللہ ایک نئے اور اچھے بلوگ کے ساتھ ہی پھر حاضر ہوں گی اجازت دیں اللہ حافظ